ہیلو ہیلو ان السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کچن سے ریلیٹڈ ہے کچن کی پرابلم سے ریلیٹڈ ہے سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے آجائیں اس کے بعد ہم اپنے کچن کی پرابلم کی طرف چلتے ہیں کچن میں کیونکہ آئل کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے پینز وغیرہ روٹی پکانے والا طو اس طرح سے ہمارے جو رومال ہوتے ہیں ان کے اوپر آئل لگ جائے اور اس کو صاف کرنا ایک بہت ڈیفکٹ مرلا ہوتا ہے خواتین کے لیے آج کیا کرنا ہے جی میں آپ کو ویڈیو ساتھ پکچر اٹیچ کر رہی ہوں یہ میں نے ریسنٹلی بنایا تھا لیکوڈ ڈیش واشنگ سوپ بہت افیکٹیو ہے ٹھیک ہے پانی کو بوائل کر لینا ہے اس میں وہ ڈیش واشنگ سوپ اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی برطند ہونے والا سابون ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بھی لیکوڈ لے سکتے ہیں آپ نے وہ لیکوڈ اس پانی میں ڈال دینا ہے ساتھ آپ ایک سپون سوڈا ڈال دیں گے آپ ساتھ ایک سپون کسی بھی ڈیٹرجنٹ کا ڈال دیں گے اس میں یہ سارے آئل والے پہلے جو آپ جس سے آپ آئل ساف کرتے ہیں وہ والے آپ نے رومال ڈال دینے اس پانی میں 15 to 20 منٹ سے آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کلر سارا آئل جو ہے نا وہ ان رومال سے نکل کے نا پانی میں ٹرانسفر ہو گیا اور سوڈا اور ڈیٹرجنٹ اور اس لیکوڈ کی وجہ سے وہ والے لیکوڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی لیکوڈ جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں واش کرنے کے لیے بٹن وہ یوز کر سکتے ہیں پانی کا کلر آپ چیک کر لیں کتنا سارا آئلی اور وہ ہو گیا اچھا دوسرا جو میں نے بنایا پانی کا سیم چیزوں کو ڈال کے سوڈا بھی ڈیٹرجنٹ بھی اور وہ لیکوڈ بھی یہ ساف رومال ہے جس کو ہم ہارٹ پارٹ میں رکھ کے روٹیاں رکھتے ہیں یہ ساف والے رومال ہے اس کو مکس نہیں کریں گے اس میں کیونکہ وہ آئلی ہوتے ہیں میں تو سیپرٹ رکھتی ہوں کہ جی رومال روٹی والے سیپرٹ ہوتے ہیں اور جو کلیننگ والے ہوتے ہیں وہ سیپرٹ ہوتے ہیں سو ان کو سیپرٹ سیپرٹ ہی بوائل کرنا ہے 15-20 منٹس ان کو بوائل ہونے دینا ہے آپ نے چھوڑ دینا ہے ان کو تاکہ سارا کا سارا ان میں سے نکل آئے جو بھی آئل ہے اس کے بعد اسی گرم کو ہم لے کے اس میں اس کو تھوڑا سا اور پانی لیں گے ساتھ اس میں ڈیٹرجنٹ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے دھو کے مسل کے جہاں جہاں ہمیں داغ فیل ہو رہے ہیں تھوڑا سا مسلیں گے اور میکسیمم ہمارا ڈرٹ اتر چکا ہوگا سوکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد جی یہ میں نے ڈرائے کر کے اس کو فولڈ کر لیا تھا اور یہ دیکھے ساف سترے بلکل کوئی ان میں آئل نہیں تھا بلکل کلین نیٹ ان کلین نیو لگ رہے تھے یہ سارے کے سارے بس ان کو ہم رکھ دیں گے باکس میں جہاں ہم اپنی چیزیں رکھتے ہیں رمال رکھتے ہیں چیک ایک سیپرٹ سا باکس بنا کے اس میں رکھ دیں گے سیکنڈ جو ہیک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے جی سبز مرچوں سے ریلیٹڈ سبز مرچیں گھر میں آتی ہیں تو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جس کو سیکیور کیسے کیا جا سکے فور دو لانگ ٹائم جس سے آپ کے پیسوں کی بچت ہو آپ کی چیز بھی زائر نہ ہو بہت ایزی طریقہ ہے اور یہ میں وہ طریقہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو میں پرسنلی یوز کرتی ہوں اور یہ میں آپ کو مینیمم بتا رہی ہوں کیونکہ 15-20 ڈیز تک میری سبز مرچیں خراب نہیں ہوتی مینیمم بتایا اس سے زیادہ بھی چل سکتی اگر آپ اسی طرح سے کرو گے آپ نے کیا کرنا ہے دھو کی اس کو چھوڑ دینا ہے سبز مرچوں کو جب ڈرائے ہو جائیں گی اس کے اوپر کی ڈنٹھل آپ نے اتار لینے ہے کسی بھی نائف سے اس کے بعد ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کے باکسز ملتے ہیں نیچے آپ نے کارٹن کی نیپکن رکھ دینی ہے ان سبز مرچوں کو رکھ کے اوپر سے اس کو اگر بڑی ہے تو ایک ہی کو فول کر دیں نہیں تو اوپر سے ہلا دھا کارٹن والی نیپکن رکھ کے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں اچھا ان دا مین وائل آپ نے اگر نیپکن خراب ہو جائے تو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیم پروسس ہم دھنیاں لے کے آتے ہیں زیادہ دھنیاں مجھے بہت دھنیاں پساند ہے کھانے میں چھٹنیاں بنتی ہیں تو جب زیادہ آجاتا ہے تیسری چوتھے دینی شاپر میں وہ خراب ہونا شروع کر دیتا ہے شروع ہو جاتا ہے تو اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ اس طرح سے نیوز پیپر میں بھی رکھتے ہیں نیوز پیپر میں بھی دو سے تین دن کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں بلیکش سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو ساری سٹیمز ہیں ٹھیک ہے دھونا نہیں ہے بلکل واش نہیں کرنا اس کی ساری سٹیمز کو اور سپیشلیز جو اندر سے گل ساڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نکال لینا ڈسکارڈ کر دینا جیسے ہی آپ کا سارا دھنیا ہے ٹھیک ہے ساری سٹیمز کاٹ کے سیم پروسیجر کریں گے کہ ایک باکس لیں گے اس باکس کے اندر نیچے نیپکن ڈال دیں گے کارٹن کی ہی کارٹن کی نیپکنز لے لیں ٹیشو رکھنا ہے ٹیشو رکھ لیں لیکن کارٹن کیونکہ ایبزوربنٹ زیادہ ہوتا ہے موائسٹر کو اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا رہتا ہے دھنیا یار میں آپ کو ریالی ریالی میں یہ آپ کو میکسیمم بھی آپ 10 to 15 days مینیمم بتا رہی ہوں اگر آپ کو اچھے سے رکھو گے تو یہ 20-20 days بھی چلتا ہے کین یوں ایمیجن کہ دھنیا کو ہم 20 days کے لیے فریج میں سیف کر سکیں سو ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا ہے یہ اتنا زبردست ہے آپ نے وہی نیپکن نیچے بچھانی ہے اوپر سے وہی ڈنٹل آپ نے توڑ لینے ہے وہ توڑ کی اور جو خراب گلی سڑی بدھنیا ہوگی وہ بھی نکال لیں گے تھوڑی سی ٹائم کی محنت ہے پھر یہ ٹینچن فری آپ وہ نکالو چاپ کرو اور دھو کے ڈال دو واش پانی کا بلکل کترہ نہیں لگنا چاہیے اوپر نیچے سے میں نے اس کو نیپکن سے کور کر دیا ایک باکس میں بند کر کہ اس کو بھی ہم فریج میں رکھ دیں گے سیم پروسیجر ہم کریں گے ہمارے پاس اس طرح سے بندگو بھی آتی ہے اس کے اوپر کے جو خراب لیوز ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اتار کے اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے واش نہیں کریں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے واش کر کے رکھنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے wash کر کے نہیں رکھنا ہوتا ان کو at that time wash کریں گے جب ہم اس کو use کریں گے سو اس طرح سے یہ ہمارے پاس bags ہوتے ہیں air tight bags ملتے ہیں میرے پاس brand کپڑا تھا میں نے کپڑے لیے تھے تو اس میں میں نے ڈال دیا اچھا اسی میں ہی میں نے شملا مرچ ڈالی ہویا reason اسی میں ہی میں اپنی کھیرے بھی ڈال سکتی ہوں کیونکہ ہمیں air بھی لگے گی ان چیزوں کو پلس یہ چیزیں سیکیور بھی رہیں گے اچھا جی نیکسٹ آپ نے لیمنز کو کیا کرنا ہے wash کر کے اس کو dry کر لینا ہے جو بھی ویجیٹیبل ہم secure کریں گے فریج میں اس کو ضرور dry کرنے کا wait کریں گے wash کر کے dry ہوگی اس کے بعد ہم نے اس کو secure کرنا ہے same ہم اسی کو transparent box میں ڈالیں گے wash clean کیے ہوئے لیمنز کو اور اس کو box میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں گے آپ اس میں napkin رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں otherwise نہ بھی رکھیں تو کوئی issue نہیں ہے اچھا جی اس طرح سے یہ چھنی جسے ہم چائے وغیرہ چھانتے ہیں یہ اس کی side اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ صاف کریں یا جو helpers clean کرتی ہیں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ضرورات رہ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ unhigienic اور ہماری health کے لیے اچھے نہیں ہوتے آپ نے کیا کرنا ہے چھنی کو لے کے اس طرح flame کے نیچے رکھنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم سے جب flame کے نیچے رکھا تو اس کے ضرورات جلتے ہوئے نظر آئے جو سائیڈوں پہ کچھ نہ کچھ اس کے particles پتی کے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے جل کے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو آپ نے دوبارہ wash کر کے clean کر کے dry کر کے use کریں گے اس طرح سے آپ اس کو burn کر لیں گے سارے جو بھی ضرورات ہوں گے وہ جل جائیں گے اور دوبارہ سے clean کر کے آپ اس کو use کریں گے اور healthy healthy eating ہوگی so i hope جی ویڈیو آپ کے لیے useful ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر دیجئے گا comment میں اپنا feedback ضرور دیجئے گا channel کو subscribe کر لیجئے گا اللہ حافظ